بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سبزیوں کی طرف توجہ کریں تھوڑی سی تو میں آپ کے لئے سپیچر ریسپی لے کے آیا ہوں چٹکھارے دار سبزی مسالہ جو کہ آپ all in one سبزیوں میں استعمال ہوگا انشاءاللہ مزا آئے گا بابا حادمی فور کے سنگ تو چلیے ہم فوراں تیار کرتے ہیں کیونکہ آگے عید آ رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ چلیں اس سے پہلے پہلے میں آپ کو مسالوں کی ایسی سبزیاں ریسپیاں دے دوں جو کہ آپ کے لئے بہت کارامت ہو انشاءاللہ بڑا مزا آئے گا آپ کے گھر میں آپ کو ہوم میڈ ہر چیز ملے گی تو چلیے ہم فڑا فڑا تیار کرتے ہیں چٹکھارے دار سبزی مسالہ چلیے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع کر رہے ہیں چٹکھارے دار سبزی مسالہ مزا آئے گا آج ریسپی کا انشاءاللہ پہلی ریسپی کی طرح یہ بھی ریسپی آپ کے لئے میں ایک پٹاری سے نکال کے لائے ہوں کہلے کہ زبردست ریسپی ہوگی انشاءاللہ اس کے لئے ہمیں جو جو چیزیں درکار ہیں میں آپ کو مکمل پیمائش کے ساتھ بتاؤں گا وزن کے ساتھ بھی بتاؤں گا اور بحثے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کتنے مقدار ہوگی ٹھیک ہے مقدار کے ساتھ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو چلیے شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم ہشک دنیا لیں گے پچیس گرام ٹھیک ہے اور اس کو اگر مقدار میں جائیں تو یہ 2.5 جو ہر نا ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے ٹری اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے اور یہ پچیس گرام ہشک دنیا یہ ہم ڈالیں گے پین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد ہم جو لیں گے زیرہ یہ ہوگا ہمارا پندرہ گرام زیرہ ہے اور 1.5 ٹیبل سپون زیرہ ہے یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ہماری یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں پلیٹ میں میں نے رکھی ہیں یہ دیکھیں بڑی زبادہ یہ بلیک پیپر کالی مرچ ہے ٹھیک ہے ثابت کالی مرچ ہے یہ دس گرام ہے ون ٹیبل سپون ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے کہ یہ میں نے دارچی نی کا ٹکڑا ہے یہ دیکھیں اس طرح دو انچ کا تقریباً یہ ٹکڑا ہے آپ نے مقدار کے ساتھ ڈال سکتے ہیں ایک ٹکڑا یہ ہے وزن میں جائیں گے تو یہ تقریباً تین سے چار گرام بنے گا آپ چار گرام لگا لیں ٹھیک ہے چار گرام ہی ڈالے گا اس میں اور یہ دو میں نے بڑی لائچی لی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دو گرام ہی بنے گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بڑی زبادہ چیز ہے یہ مسالم اس کا بہت اہم کردار ہے یہ بھی اس کو بھی ہم بلیک پیپر بولیں گے کالی مرچ ہے لیکن یہ لمبے والی پنسار کی دکان سے آپ کو ایزی میں مل جائے گی اور یہ بھی تین گرام وزن بنے گا اس کا اور چھے عدد میں نے لانگ ڈالے ہیں ٹھیک ہے کلوز اور اور یہ ہمارا تقریباً دو گرام وزن بنے گا ان کا اور تین عدد میں نے تیز پاتھ لیا ہے تین گرام ہی ان کا وزن ڈالے گا ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو ہم اس میں مکس کر دیں گے فرائے کریں گے ہم اس کو ٹھیک ہے ہلکا فرائے کر کے پھر میں آپ سے انشاءاللہ باقی چیزیں آپ کو شیئر کرتا ہوں ویورج یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کی ہیں فرائے کرنے کے لئے ٹھیک ہے کیونکہ گرائنڈ کریں گے تو چھوٹے پیس جلدی گرائنڈ ہو جائیں گے اس لئے میں نے ان کو فرائے کرنے کے لئے چھوٹے دارچینی کے پیس چھوٹے کر لیا اور تیز پاتھ کے اب میں اس کو تقریباً دو منٹ کے لئے فرائے کروں گا ہلکے فلیم پر یہ بھی بہت تو چلی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈر میں ڈالا ہے جو فرائے میں نے کار لیا ہے اس میں میں ڈال رہا ہوں مزید سیٹرے کیسٹ ہے ٹاٹری دس گرام یہ میں ڈال رہا ہوں اس کے مقدار جو نا ون ٹیبل سپون ہے اور اس میں میں کسوری میتھی ڈالوں گا ٹھیک ہے زبردست چیز ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ کو بھی پتہ کسوری میتھی بڑی زبردست چیز ہے ٹھیک ہے یہ ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون ہے وزن میں یہ پندرہ گرام ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو میں آپ گرائنڈ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ پیورد دیکھیں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کو آپ ڈال رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے دیکھا بڑا دس گرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں آپ نام بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں بعد میں آپ جب مسالہ تیار کریں اس کا سبزی کا تو سبزی میں آپ لسن اور ادرک پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں یہ اسی طرح ہی ون ٹیبل سپونش میں ادرک پاورڈر ہے جنجر پاورڈر اور یہ دس گرام ہے یہ بھی وزن میں اور اس کے ساتھ ہی ہم جو اپنی اگلی چیزیں ہیں وہ اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپونش میں میں ڈال رہا ہوں لال مرچ ٹھیک ہے جی اور اس میں ون این ہاف ٹیبل سپونش میں نمک ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو ہماری لال مرچ ہے اس کا وزن ہوگا سات گرام اور نمک جو ہے وہ بارہ گرام ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم ہلدی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہلدی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی آٹھ گرام اس کا وزن ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں ہم ڈالیں گے لال کٹیو ہی مرچ جس کو ہم دادر مرچ کہہتے ہیں یہ ڈالیں گے وان ٹیبل سپون اور ہاف وان ایڈ ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈالیں گے یہ پندرہ گرام اس میں وزن میں بنتی ہیں اور اس کو میں اچھی طرح تم مکس کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈش آڈ کر کے دکھا رہا ہوں اب اسم اللہ حل رحمہ اللہelia بعد ہمارا چٹکھارے دار سبزی مسالہ تیار ہے اور یہ آپ ہر قسم کی سبزی میں استعمال کر سکتے ہیں کوئی محسوس سبزی نہیں ہے اس کے لیے اور زبردست مسالہ ہے یہ آل ان من سبزی میں آپ یوز کر سکتے ہیں اور ایک جو آپ کی گریلو ہنڈیا ہوگی کہلے کہ ایک کلو سبزی ہے آپ کی تو اس میں آپ ون اینڈ ہاف سے ٹو ٹیبل سپون اس میں مسالہ ڈالیں اور باقی عام طریقے آپ نے اور اس میں کوئی مسالہ نہیں ڈال لیں انشاءاللہ آپ کی جناب سبزی تیار ہو جائے گی مزیدہ سبزی تیار ہوگی تو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں مہنوائیوں میں شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کریں کمنٹس آپ کے میرے لئے محبت ہوتے ہیں اور آپ کے کمنٹس ہی میری پہچان ہیں آپ کی وجہ سے یہ آج میں جہاں تک پہنچا ہوں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے نیکسٹ ویڈیو تاکہ لئے زیادہ چاہتا ہوں اللہ حافظ